دانا پور کے منیر پڑاؤ کی ستی بہت خراب ہے سڑک کے دونوں کناروں پر فٹکا دکانداروں دوارہ اتکرمہ کرنے کی وجہ سے آئے دن لوگوں کو یہاں جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے این ایپش تیس ہونے کی وجہ سے بھاری واہنوں کا بھی دواؤ اس سڑک پر کافی رہتا ہے ایسے میں سان یہ لوگوں کو کافی دکتے ہوتی ہیں اس وقت کھڑے ہیں منیر کے حلدی چھپڑا ساتھ آنا محلے میں اور یہاں کچھ لوگ ہیں ان سے جانیں گے کیا پریشانی ہے ان کی اس محلے میں اور کیا دکت ہوتی ہے اور کیسے اس کا تمہدھان ہوگا یہ جاننے کی کوشش کریں کیا پریشانی ہے ہوتی ہے یا کیا تکلیف ہوتی ہے ہوتا ہے نالی سے نالی کا پانی جو نالی بنا ہے نالی تو یہاں کے گاؤں لوگ والے بھڑ دیا ہیں لیکن کانے کا مطلب میرے جو ابھی ماننی ہے بھرائیت دیا ہیں ٹھیک ان کے پاس ہم لوگ کافی کمپلین دیئے سکایت کیے لیکن اس کے اس پہ ان کا کوئی دھیان نہیں ہے مکشیہ جی سے بھی بولے اس سے کوئی دھیان نہیں ہے انتہ ہم لوگ اپنے نویوک سنگ کیور سے دو چار کمپلین بھی کیے ویڈیو کے پاس کیے سیو کے پاس کیے لیکن اس کا بھی کوئی سمیدھان نہیں ہو رہا ہے تو اس طرح سے مطلب یہ ہمارے پردھان منطری جو ہیں سوچالے اور صفائی ادھان کے بارے میں جو بتائیں ہیں جو ہم لوگ اس پہ رہ رہے ہیں اور سوچالے کا پانی گھر میں سوچالے کر کر اور اس کا پانی کا بیوستہ کا روڈ پہ کر رہے ہیں تیسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتی ہے ملکم شہی بات ہے یہ سمسحہ ہے آپ کی کیا سمسحہ ہے بہت یہاں بہت جہاں مہچھر لگتا ہے یہاں پر گر کر میرے پرشکٹی بہت دکت ہوتا ہے آنے جانے میں بھی دکت ہوتا ہے پانچھے سال سے آپ پڑولک ہوتا ہے آپ بہت دائیے کیا پرشانی ہوتی ہے کس نے سال سے دس نمرب وارڈ کے کوئی بیدھائک ہو کے مکھیا ہو کے پانچ سال سے اتنا دکت ہوتا ہے کس کہیں کہیں کہ نہیں دس نمرب وارڈ کے کوئی نحن جانتا تو کچھ لوگ اور ہے آپ لوگ قرآن مجھے یہ کہ آپ پریشانی ہوتی ہے آپ لوگ بچندہ جان میراتے ہیں ہاں کو بیماری ہوتی ہے پانی کیلنے سے پانی کا نکاسی نہیں ہے اس لنے پر کنی سکتا ہے بچے کو بیماری بڑھتی ہے آپ کو آپ کو بچندہ مجھے بچندہ آپ بیتے ہیں کیا پرشانی ہوتی ہے اس وقت کھڑے ہیں ہم منیر کے ساتھ آنا محلے میں اور یہاں کی حالات کیا ہے اس سے ہم آپ کو کرائیں گے روبرو یہاں کی حالات اس نالے کی پانی کو سڑک پر دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ گندے پانی پر رہنے پر مجبور ہیں آج پاس کئی لوگ رہتے ہیں کئی محلے بسے ہوئے ہیں جسے لوگوں کو کافی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگ پرچی دن ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہیں کیونکہ یہ گندے پانی جمع پانی ہے جہاں لوگوں کو رہنے سے طرح طرح کی روگ اور بیماریاں ہوتی ہیں خاص کر ایک مہکون بات آپ کو بتا دیں کہ اسی روڈ سے ہوکے حلدی چھپڑا سنگم اور گنگا اتنان کے لیے پرویتین اور بھکتین جاتی ہے جسے انہیں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہی بھی نالی میں گھوس کر جاتے ہیں اور نہ تو اب تک اس محلے میں یہاں سے بیدھائیت اتھانی بیدھائیت کہیں یا اتھانی مکیا کہیں ان کی دھیان آئی اور نہ ہی لوگوں کو سمسیا سے نیجات مل پائیں یہی جاننے کی کوشش کریں گے آج ہم یہاں کے لوگوں سے کیسے وہ جیتے ہیں اپنی زندگی اور کیا پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں کیا دکھت ہوتا ہے آپ کو کیسے آپ لوگ اسی شکایت کہیں کرتے ہیں اسے تو یہاں ہوئیے مالے سے نالا ہے نالے کے اب ہاں سے مالے پانے دھوگ گیا پرکار سے نالا تو نہیں رکھیا لیکن یہاں کے جانتے لوگوں نے اس کو بھر گئے اسی طرح کمالے کیا یہ تو چاپ پریشانی ہوتی ہے مالے سے بھی مالی ہوتی ہے یہ سمجھ رہے ہیں اس کے جاننے کے پانے ہوتے اس کے جمعیت نہیں ہے آپ بھی ایک جن پر تلیلی ہے آپ بھی یہاں کا شمیتی ہے آپ بھی دائی کی بنتی ہے موسیقی محللہ کا حالت ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کہاں سے رہے ہیں کیا پریشانی ہوتی ہے پریشانی آنے جانے کا شدیدان شدیدہ ہے مچہ رکھتا ہوتا ہوتا ہے گاڑی رکھیل جاتا ہے پانی بہنے کا سادھن نہیں ہے یہاں تو نالی تو بنا ہوا تھا لیکن نالی تو سرکار شدیدہ نہیں ہے اس تو سرک نہیں رہے ہیں کچھ نہیں کرو نالی تو بنا ہوا ہے تب اس تو آئے یہاں جانتا کی معنی ہے تو یہ لوگ کئی بار سکایت تو کیے ہیں لیکن اس کا سمادھان اب تک ان لوگوں کو نہیں مل پایا ہے دی میڈیا کے لیے دانا پوچھے اسٹیار خان